بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ آپ کو یہ سمجھنے کوشش کروں گا کہ محول اب ہے کیا یعنی کہ جو ہوتا ہے کہ کچھ الفاظوں کو ہم جو کبھی ادا نہیں کرتے تھے یا ممالک کبھی ادا نہیں کرتے تھے کیونکہ اس بات کے بڑے افیکس ہوتے تھے کہ آپ ایسی بات نہ کریں اور اگر وہ بات ہو جاتی تھی تو ہم حیران ہو جاتے تھے لیکن اب وہ بات حیران نہیں کرتی ہے کیونکہ اب ہمیں امید ہے کہ یہ ممالکہ ویسے ہی باتیں کریں گے جیسے کہ یہ خبر جو پہلے میں دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کی خبر ہے کہ شمالی کوریا کی جنوبی کوریا کو ایٹمی حملے کی دھمکی مطلب بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے یعنی کہ یہ حملے کی دھمکی نہیں ہے یہ ایٹمی حملے کی دھمکی ہے یہ ملک کبھی ایک ہوا کرتے تھے اور آج جو ہے آپس میں ایٹمی حملے کی دھمکی کرتے ہیں بہتن ہی اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کیا؟ اور آج جن میں ایٹمی حملے کی باتیں ہو رہی ہیں ایکزیکلی پاکستان اور بھارت کو اپلیں تو یہ بھی ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے اور آج یہ بھی آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں ایٹمی حملہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا تو باتیں یہ کوئی حیرانگی نہیں کرتے ہیں جو ملک ایسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ معاملات جو ہیں یہ دھمکی شمالی کوری کا سربراہ کیم جانگ ان کی بہین کیم یو جانگ کی جانب سے دی گئی ہے اور کیم یو جانگ جو ہیں اس حوالے سے کہنا ہے کہ شمالی کوریے کے اخلاف حملے میں پہل بڑی غلطی ہوگی کے علاوہ جو شمالی کوریے کے رہنواں ہیں جونیوی کوریے کی وزیر الدفاع کو گند کا ڈھیر بھی قرار دیا تو یعنی کہ معاملہ یہ ہے کہ اب جو بات شروع ہوتی ہے جو ملک بھی دھمکی دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ ایٹمی جنگ ہوگی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جو کہ اب نظر آتا ہے کہ وہ بات جو ہم کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے اب وہ اللہ نہ کرے لیکن وہ اب آ رہی ہے ماں سامنے اب اس کا ایفیکٹ بھی آئے گا ان باتوں کا ایفیکٹ بھی دیکھ لیجئے ایفیکٹ یہ ہے یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نیوکلئر میزائل اور بموں کی مارکیٹ دوہزار تیس تک تیہتر فیصد بڑھ جائے گی اب کیوں نہیں بڑھے گی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر وہ نیوکلئر نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا جواب دے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو کہا میں آپ کو پر نیوکلئر اٹیک کر دوں گا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں غور سے آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ ہے کہ جو الائیڈ مارکیٹ ریسرچ کے مطابق جوہری میزائلوں اور بموں کی آنی مارکیٹ دس برس میں ایک سو چھبیس بلین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی جو دوہزار بیس سطح سے تیہتر فیصد زیادہ ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھوٹے نیوکلئر وار ہیٹ کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے جنہیں ہوائی جہاز اور زمین پر مبنی میزائلوں کے ذریعے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق دوہزار بیس میں سب مہرین سے لانچ کیا جانا والے بیالیسٹک میزائل ایس ایل ایم مارکیٹ کا چوتھائی حصہ تھے برطانیہ چین فرانس روس اور امریکہ نے سال کے آغاز میں ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ ایٹمی جنگ میں کسی کی فتح نہیں ہو سکتی اس سے گریز کرنا چاہیے بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اس میں جیت کا کوئی بھی فیکٹر نہیں ہے اب ہم بات کریں گے ریشیہ کے حوالے سے ریشیہ جو ہے اس کا ایک بیان آپ کے سامنے دکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جہاں اس پر پابندیاں لگتی جا رہی ہیں وہ بھی پابندیاں لگاتا جا رہا ہے اور اپنی جو گیس کا سپلائی ہے اس کا بہت بڑا ہتیار ہے اس کا جو آئل کی پاور اس کے پاس ہے وہ بہت بڑا ہتیار ہے اور بہت سارے موالک کے اندر وہ ڈسکاؤن پرائس کے اوپر وہ اس کو آفر کرتا ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اس پرائس کے اندر آئل چاہیے جو کہ بہت ہی ایکسٹر آرنری ہے مطلب ابھی کچھ ملکوں کو اس نے تقریبا تقریبا جہاں مارکیٹ ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو پندرہ کی پر بیرل ہے ڈالر وہاں پر یہ پینسٹ پر ڈالر کے اوپر اس نے ڈیلز کی ہیں کنٹریز کے ساتھ مطلب you can imagine کہاں سو کہاں پینسٹ تقریبا تقریبا 35% دے رسکاؤنٹ دیکھا جا رہا ہے اور اس بات کو کوئی بیٹ نہیں کر پا رہا مگر وہ کہتا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو ہمارے سسٹم میں آنا پڑے گا جو ہمارا پیمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر اب معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کو ریزرف جو ہے وہ کچھ یون میں رکھنے پڑیں گے ڈالر سے ہٹ کر آپ کو کام ہوگا اور امریکہ بولتا ہے اگر کس نے یون کے اندر ریزرف بنائے اگر کوئی ان کے پیمنٹ سسٹم جو میر ہے کوئی جوائن کرتا ہے تو اس ملک کے خلاف ہم لوگ پھر ایک بھرپور ایکشن لیں گے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن پابندی آنے سے بھی لگ رہی ہیں اور وہ چیزیں ہوں گی یعنی کہ وہاں پر بھی گروپ بن رہا ہے آپ کو اپنی معیشہ دی چلانی ہے تو اگر کسی کو سو کی جگہ پینسٹ مل رہا ہے تو پینسٹ آپ دی دیں لیکن یہاں الٹا کام بھی چل رہا ہے آپ کو میں نے اگلی اوڈیو بتانا ہے کہ الٹا کام کہاں چل رہا ہے روس نے امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک پر جو کہ یورپین زیادہ ہیں ان پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں پہلی بات تو یہ کہ پابندیاں لگتی جا رہی ہیں روس کی طرف سے بھی اور وہ جو فرینڈلی ملک نہیں ہیں ریشہ کے لیے خاص طور پر ان کی شامت آئی بھی ہے اس حوالے سے اس کے علاوہ جو روس پر الزام آیا ہے وہ یہ آیا ہے ایک بات تو یہ بتا دوں کہ ماریو پول خالی کیا جا رہا ہے اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کو پہلے تنگ کیا جائے گا تنگ کرنے کے بعد لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ کو بس ٹائم اپ نکل جائیں اور وہ چیز اب تیہ ہو رہی ہے کہ لوگوں نکالا جا رہا ہے فیصلیٹ کرے گا ریشیا اس کو خالی کرنے میں اور اس کو فائدہ ریشیا کو ہی ہے کیونکہ ریشیا اس کو خالی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بالکل جس جگہ پر ہے وہ اگزیکلی وی آئی پی لیکیشن ہے اور وہ اس کو خالی کرنا ہی تھا اور جو مزید علاقے ہیں وہ آپ کو میں نے کلیر کر دیا ہے جو لوگ جانتے ہیں یوکرین کے معاملے کو ان کو پتا ہے کون کون سے ایریاس خالی ہوں گے لیکن نینچے کا پورا ایریا جو ہے یہ اگر آپ یو شیپ میں دیکھیں گے تو یہ خالی ہو جائے گا اور امریکہ جو ریشیا ہے اس میں نہیں چھوڑے گا پورے یوکرین کو نہیں کرنا چاہ رہا ہو تقریبا تقریبا سمجھ لیں کہ 40% یا 35% یوکرین جو ہے وہ جائے گا دو حصے مطلب دو حصے ہو جائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو رشیا ہے اس پر جو الزامات آ رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر بھی کہ جو بچہ کے حوالے سے سیویلین جو کلنگز ہوئی ہیں وہاں پر وہ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہیں لاشے بکھری بھی ہیں جو یہ ایریا ہے یہ جو علاقہ ہے بچہ کا وہاں پر تقریبا تقریبا جو رپورٹ گارڈین دے رہا ہے وہاں سے اوکمنٹ فارم کر دیتا ہوں لیکن یہ بات دماغ میں رکھیا کہ یہ رپورٹ تمام دنیا کی ہر میڈیا آؤٹلٹ نے دی ہے اور تمام تصویریں اس نے شائع کی ہیں اب اس کے اندر سوائے رشیا کے رشیا کہتا ہے کہ یہ تصویریں فیک ہیں نمبر ون دوسرا وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا کس نے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں تو ان کو ٹارچر کر کے مارا گیا ہے اب وہ ٹارچر کیوں کیا گیا ہے کیونکہ اگر آرمی مارتی ہے تو ٹارچر نہیں کرتی آرمی اگر مارتی ہے تو سٹیٹ فائر مار دے گی آرمی اگر مارے گی تو ٹینک چڑھا دے گی آرمی کا مارنے کا انداز نظر آ جاتا ہے یہاں پر ٹارچر کیا گیا ہے پکڑ کے مارا گیا ہے اور زیلنسکی سیز زیلنسکی کے مطابق صدر جو ہیں وہاں کی یوکرین کے وہ کہتے ہیں تین سو افراد کو مارا گیا ہے اور ٹارچر کیا گیا ہے تو ٹارچر کر کے کیوں مارا گیا ہے یہاں پر کیونکہ یہ جو چیز ہوئی ہے یہ پورے یوکرین میں نہیں ہو رہی صرف ایک سپیسیفک ایریا میں کیوں ہوئی ہے تو اس کے اوپر کچھ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وار کے بہانے یا وار کے کور کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہوں کیونکہ یہ بات کلیر ہے کہ وہاں پر کچھ بھی ہوگا یوکرین کے اندر کسی کو بھی گولی مار رہا ہے تو وہ خاتے میں تو رشی کے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رشیہ جو ہے اب وہ سمیٹنے کے چکر میں بھی ہے کیونکہ اس کو تقریبا تقریبا جیسا کہ آپ کو میں نے انفارم کیا ہوا ہے کہ وہ فرسٹ آف ویک آف میں کے اندر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ وائنڈ اپ جو ہے بہت ضروری ہے اس کا وہاں پر کرنا اور یہ کر دے گا مطلب یہ ہو جائے گا اب فرسٹ آف میں کے اندر بہرحال سردحال یہ اب تک آپ کے سامنے ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کی جائیں ہمالی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ